کہ خنسی کی قسمیں کی اس طرح کے ہر بیماری کیوں آپ لگ لگ سے ڈفائن کریں اسی طرح آپ کو جو ہے وہ ہم بتا دیں گے تو کل جب ہم آپ کو نیکسٹ جو لیکچر دیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ اس کے میڈیسنز جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گے تو اس لیے خنسی کی قسمیں دیکھیں کس طرح سے بنتی ہیں خنسی کرنے سے سر میں درد ہو رہے ہیں خنسی کرنے سے پیٹ میں درد آ رہے ہیں وہ لگ خنسی ہے اب جب خنسی کرتے ہیں تو آپ سینے میں صرف درد ہو رہے ہیں ورنہ آپ کو درد نہیں ہے آج کل جیسے سردیوں کا موسم چل رہے ہیں تو آج کل نمونیاں بہت زیادہ پھیلا ہوئے ہیں ہم اس پر بھی آپ سے کل بات کریں گے اس پر آپ کو میڈیسن کی طرف بھی لے کے جائیں گے پھر آپ کی خنسی کچھ پیشنٹ میرے پاس جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں ارلی مارننگ ٹائم صرف ہمیں خنسی ہوتی ہے ورنہ میں خنسی نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے آپ جب پیشنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں جب رات کو اپنے مستق پر لیٹتا ہوں تب مجھے خنسی ہوتی ہے ورنہ مجھے خنسی پورا دن نہیں ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں کہ میں صرف سٹیٹ لے ٹوں تو خنسی ہوتی ہے مجھے کربٹ لے کے لیٹنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے یہ تمام طرح کی اس کی علامتیں لیدہ 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 ہو جاتی ہیں اس طرح اور بھی بہت ساری اس کی علامتیں نکلتی ہیں اسی طرح سے آپ نے پیشنٹ کو ٹریڈ کرنا ہے پیشنٹ سے علامت لینے تکے پیشنٹ تاکہ جب آپ پیشنٹ سے سوال کرتے ہیں تو پیشنٹ آپ کو جواب دیتے ہیں تو یہ ڈاکٹر پر میں اثر ہے جب آپ نے اپنی نوٹ بک پہ یہ میری ساری چیزیں لکھی ہوگی تو آپ کو آسانی ہوگی پیشنٹ سے باتیں پوچھنے میں کرنے میں لینے میں تو اس لیے اب یہ موسم اس طرح کا ہے کچھ لوگوں کو دمے کا استیما کا پرابلم ہوتا ہے آج کل یہ بہت زیادہ چال رہا ہے اسٹیم لینے پڑتی ہے اس سب کے لیے ایک ایک میڈیسن ہے جو ایک میڈیسن سے بہت ایک اچھا ریزنٹ ملتا ہے تو اس لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہیں ان کو آپ استعمال کریں تا کہ آپ کو ایک اچھا ریزنٹ ملے آپ کے پیشنٹ کو ایک اچھا ریزنٹ ملے لوگوں میں اویغنس زیادہ جائے بچوں میں خانسی ہے خانسی کرنے سے وومنٹ ہوتی ہے ورنہ وومنٹنگ نہیں ہوتی ہے کچھ بچے ہیں صرف وہ خانسی کریں گے تو ان کو وومنٹ ہو جائے گی ورنہ ان کو وومنٹ نہیں ہوگی تو اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں کچھ لوگ خانسی کرتے وہ جھک جاتی ہے اس طرح ان کو جھکنا پڑتا ہے تو اس کی میڈیسن فرق ہے ایسا ان کی میڈیسن فرق ہے تو اسی طرح سے آپ نے پیشنٹ کو اپنے ساتھ ہر چیز کے ساتھ ٹیچ کرنا ہے پیشنٹ کے علامت کس طرف کو جا رہی ہے پیشنٹ کو کیا پرابلم ہے پیشنٹ بھی اس چیز کا خاص خیال کریں کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو تسلی سے آپ اپنی جو سمٹمز ہیں وہ ڈاکٹر کو دیں تاکہ ڈاکٹر اچھے طریقے سے آپ کا علاج کر سکے اچھے طریقے سے آپ کو میڈیسن دے سکے تھانکیو سو مچ خدافرز